السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب ٹوڈی وی ڈسکس آل دیٹیلز مختلف اقسام کے جل کے لیے مختلف سن بلوک جن کا میں ریویو لے کے آئی ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ہونے والی ہے اس ویڈیو کو فول ووچ کیجئے گا اگر آپ چاہتے ہیں اپنی سکن کو فیر اور ایمن ٹون میں کرنا جھوڑیوں سے چھائیوں سے پیگمنٹیشن فریکل سے بسنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو فول ووچ کریں یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے میں آپ کو بتاؤں گی اس میں سن بلوکس وہ والی جو کہ آپ کی سکن کے لیے سوٹ کرتے ہیں مطلب کہ آئیلی سکن کے لیے ٹرائی سکن کے لیے اور کمبینیشن سکل کے لیے کہیں کہیں پہ اگر میری آواز تھوڑی سی اٹھک چاہے تو نیور مائنڈ میرا گلہ خراب ہے اید فول انجوائی کی ہوئی ہے میں نے تو جی خیر لیٹس سٹارٹ ای ویڈیو یہ ہے جی مختلف پرینٹس کے سن بلوک جو کہ پاکستان میں ہی اویلیبل ہے نہائی تھی اچھے ان میں سے کون سا کون سی سکن کے لیے ہیں یہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں آپ کو پتہ ہے دوب کے جہاں بہت سے فائدے ہیں مثلا ہڈیوں کے لیے یہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے اس سے ہمیں وائٹیمن ڈی ملتا ہے تو اتنا ہی یہ سکن کے لیے نقصان دے ہیں یہ ہے جی ریواج یوکے کا سن بلوک سکسٹی ایس پی ایف ہے یہ اور یہ بہت ہی مناسب رینج میں یہ ایس پی ایف جو سن بلوک ہے یہ اویلیبل ہے یہ ہے جی نیٹروجینیا کا سن بلوک یہ ایس پی ایف فیفٹی پلس میں ہے بہت ہی اچھا اور بہت ہی اچھی انگریڈینٹس کے ساتھ یہ والا سن بلوک ہے اس میں فیفٹی پلس پی ای پلس 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 ہے یہ آپ کو بہت زیادہ اچھی سن پروٹیکشن دیتا ہے اور یہ سب سے بہتر یہ کونسی سکن کے لیے ہیں یہ ہے جی آئیلی سکن کے لیے بیسٹ بیسٹ ہے یہ میں نے خود جو ہے وہ یوز کیا ہوا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو یہ ریویو کر رہی ہوں پورا جو منتھ ہے وہ میں نے ان سن بلوک کو یوز کی اور ان میں سے جو کچھ ہیں وہ تو میں کنٹینیوزلی یوز کر رہی ہوں اس کی کنسیٹنسی بہت اچھی ہے یہ ابھی میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ سکن میں اوبزورف ہو جاتی ہے اس کو آپ اگر سویمنگ وغیرہ کرتے ہیں تو بعد میں بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے پہلے بھی اچھا سن بلوک کو یہ نہیں ہوتا کہ بس آپ نے ایک دفعہ اپلائی کر لیا تو اس کے بعد آپ کو پورا دن اس کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو ہر تین گھنٹے بعد سن بلوک کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے سن بلوک کو آپ دوبارہ سے لگایا کریں ریپیٹ کیا کریں یہ سن بلوک گلو یہ بہت زبردست ہے یہ ٹینٹیڈ اورگینک ٹرائبلر کا ہے اس کے پرائزیں سکسٹین ہنڈرڈ سمتنگ اور نیٹروجینیا والے کی 1100 سمتنگ پرائز ہے سوری میں بتانا بھول گئی تھی اور یہ بہت زیادہ شائن کرتا ہے فیس پہ جب اس کو اپلائی کرتے ہیں یہ والے سن بلوک یہ ٹینٹیڈ ہے سن سکرین فور سنسٹیف سکن اور آل سکن ٹائپس کے لیے یہ منرل سن سکرین ہے اس سے آپ کی سکن کو بہت اچھی جو ہے گلو آ جاتی ہے فیس پہ ایک دم سے ایسے لگتا ہے جیسے آپ نے کوئی فیشل کروا لیا ہو یہ بہت اچھا سا ٹونر اپلائی کر لیا ہو یہ بھی آن سکن ٹائپس کے لیے ہیں بہت اچھا سن سکرین ہے آرگینک ٹریولر کا ہے آپ کو پتہ ہے آج کل آرگینک ٹریولر والوں کی جو پروڈکٹس ہیں ان کی دھوم مچی ہوئی ہے تو جی میں یہ آپ کو ریکمنٹ کروں گے یہ ٹرائ سکن والے بھی یوز کر سکتے ہیں انہی کا ہی ایک اور سن بلوک ہے وہ آئیلی سکن کے لیے ہیں آپ ان کا میں لنک مینشن کر دوں گی نیچھے تو آپ جو ہے جو ان کی سائیڈ ہے اس کو ویزٹ کریں خیر ٹین آن ٹین مارکس ہیں جی اس والے سن بلوک کے یہ بہت زبردست ہے بہت سے لوگ مہگائی مسئلہ افورڈ نہ کرنے کی وجہ سے اور بہت سے لوگ عادتاً سن بلوک کا استعمال نہیں کرتے ہیں جو کہ ایسا بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے اگر جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں یہ سن سکرین سن بلوک تو میں آپ کے لیے نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ گھر پر جو سن بلوک آپ بنا سکیں گے ہوم میڈ سن بلوک کی ریسپی مطلب اس کی انگریڈینٹس آل ڈیٹیلز نیکسٹ ویڈیو میں لا رہی ہوں آپ کے لیے ہوم میڈ سن بلوک بنانے کا طریقہ تو آپ میری چینل کو پلیز کریں سبسکرائب تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن ملتے رہیں تو آپ میری جو ویڈیوز کو ضرور واش کیجئے گا بہت زبردست ہے بہت فائدہ مند ہونے والی ہے کیونکہ ہر کوئی اتنے ایکسپینسیب سن سکرین سن بلوک جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا ہے تو جی ان بہنوں کے لیے میل آ رہی ہوں ہوم میڈ سن بلوک سن سکرین بنانے کا طریقہ اور بہت ہی اچھی پیگمنٹیشن کی چھائیوں کی مکمل ویڈیو آ رہی ہے آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن ملتے رہیں بہت اچھی ٹیوب میں چھائیوں کی آپ کو بتانے جا رہی ہوں جس سے کہ ایک ہی ہفتے میں آپ کی چھائیاں ختم ہو جائیں گی ہنڈر پرسنٹ گیرانٹی کے ساتھ میرے چینل کو کریں سبسکرائب تاکہ میری ہو خوصلہ فضائی اور میں بناوں آپ کے لیے بہت انفرمیٹیو ویڈیو تو جی اپنی ویڈیو کی طرف آتے ہیں سکن کی ایجنگ سلو کرنے کا کوئی طریقہ اگر موجود ہے تو وہ ہے سن بلوگ اگر آپ کو اپنی سکن کے لیے بیسٹ سن بلوگ کا پتہ ہو تو آپ اپنی سکن کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں اور بہت سی بیماریوں سے بج سکتے ہیں نمبر ون جن افراد کو جل کی کوئی سیریس بیماری ہے تو ان کا ایس پی ایف تو ان کا ڈاکٹر ہی تجویز کرے گا آپ اپنی ڈاکٹر سے سیجیسٹ کریں وہ آپ کو جو بھی مطلب کہیں بتائیں وہ ہی آپ یوز کریں ایسی ویڈیوز دیکھ کے مت کریں جیسا کہ جن کی سکن پہ ریش ہوں یا بہت زیادہ پمپل ہوں نمبر ٹو پہ ہے ڈرائی سکن والوں کو لوشن کی صورت میں جو اویلیبل ہوتے ہیں مارکٹ میں سن بلوگ سن سکرین وہ ہی یوز کرنے چاہیے نمبر تھری پہ ہے آئیلی سکن باس سن بلوگ کے اوپر لکھا ہوتا ہے سیبیم کنٹرول تو یہ آئیلی سکن کے لیے بیسٹ ہوتے ہیں کمبینیشن یا نارمل سکن والوں کے لیے کریم اور جیل دونوں سن بلوگ لگائے جا سکتے ہیں سیکنڈ جو بھائی آپ کے مطلب ہمارے جو بھائی ہیں یا آپ کے ہزبنٹ بابا آپ کے تو ان کو آپ ضرور جو امریلہ کیپ پی کیپ جو ہے وہ سن گلاسز جو ہے وہ دیا کریں انہیں بھی دوب سے بچائیں خود بھی چولے کی ہیٹ سے دوب سے بچیں اور زیادہ سے زیادہ سن بلوگ جو ہے وہ یوز کریں یا پھر یہ والی جو ہے کیپس وغیرہ یا سن گلاسز چھتری وغیرہ کا استعمال کریں سن بلوگ کا بقاعدہ استعمال آپ کو پیگمنٹیشن اور جو ہے انیون سکن ٹونز جو ہے اس سے بچاتا ہے آپ کی سکن جو وہ انیون ٹون میں رہتی ہے اور بہت ہی اچھی لوک آتی ہے اور سکن شائن بھی کرتی ہے سردیوں میں سن بلوگ لگانا جتنا ضروری ہے اتنا ہی ضروری یہ گرمیوں میں لگانے کے لیے ہیں اور بہت ہی ضروری ہے کہ آپ گرمیوں میں بھی سن بلوگ جو ہے وہ بقاعدگی سے استعمال کریں ماہرین کے مطابق صبح گیارہ بجے سے دوپہر تین بجے تک کی دھوپ جو ہے وہ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے اس میں اوی ریز بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ نہایت نقصان دی ہوتی ہیں تو آپ بغیر کسی بھی حفاظتی تدبیر جل کو جھوریوں سے بچانے اور جوان نظر آنے کے لیے جو سن بلوگ کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے چلیں جی میں ویڈیو کو کر رہی ہوں تو آپ میری چینل کو کریں پلیز پلیز سبسکرائب اور ہر تین سے چار گھنٹے کے بعد دوبارہ سن بلوگ کو جو ہے وہ ریپیٹ کریں اور ضرور اس کو لگایا کریں اوکی جی اللہ حافظ